اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لے جی ایدر مارننگ صبح دس بجے کا ٹائم اور میری خالہ جی بھی آ چکی تھی تو یہ پیاز اور آلو رات میں لے کر رہے تھے میرے ہسپرن تو یہ رات کے ہی شوپر میں پڑے تھے تو خالہ جی آئی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ نہ ان کو نکال کر سٹینڈ میں لگا دیں آپ کی مہربانی ہے اور پیاز کو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آگئی کہ یہ سب کو پتا ہے کہ پیاز کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں بلکہ یہ سونے کے برابر ہو گئے ہیں پیاز بھی بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور اپنا کرم فضل فرمائے اور ادھر حالہ جی پیاز ٹالنے کے اور جو کچھ پاکی چیزیں وہ لے کر رہے تھے وہ خود میں ٹوکری میں نکال لوں گی اور ادھر جی میرا لسن ادھر کا پیسٹ بھی ہو رہا تھا ختم اور میں نے ادھرک بھی مگوالی اور لسن بھی مگوالی ٹوماٹر ہری مرچے بھی مگوالی ہیں اور انشاءاللہ لسن ادھر کو سٹور کرنے ٹوماٹر کو کیسے ہم رمضان کے لیے ابھی سے سٹور کر سکتے کیونکہ ہری مرچے آج کل کافی سستی ہیں شکر ہے کہ چلے کوئی چیز پاکستان میں سستی بھی ہے تو جو چیزیں مناسب پرائز میں مل جائے نا ان کو فٹا فٹ مگوا کر سٹور کر لیا کریں اور ادھر جی جناب یہ ہے مورننگ کا شوٹ اور یہ میں نے لیا تھا صبح مورننگ میں کیونکہ صبح کے ٹائم نہ میرے ہسپیڈ نہیں ہے میرا بڑا بیٹا ان کو دانا وغیرہ ڈال جاتا ہے میں ان کو دانا وغیرہ خود کھول کر نہیں ڈالتی مجھے یہ ہی ڈار ہوتا ہے کہ یہ اڑنا جائے اگر پانی وغیرہ ان کو ڈالنا ہونا تو میں پنجرے کے اوپر سے ہی ڈال دیتی ہوں وہ آرام سے ان کے پورٹ میں پڑ جاتا ہے مگر میں ان کو دانا وغیرہ نہیں ڈالتی کیونکہ دانا تو دروازہ کھول کر ڈالنا پڑتا ہے پھر وہی بات کہ میں آپ کو کہہ رہی مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ اڑنا جائیں اور میرا تو ایسی یہ یقین ہے کہ پرندوں کو کھانا ڈالنے سے نا جزت میں کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی اور ادھر جی مجھے اٹھانی ہے لانج میں سے چیز ہے کیونکہ ہمارے لانج میں جو ٹیبل پڑھا ہے پریج کے اوپر کا حال ہوتا ہے لانج میں سے ٹیبل کا حال ہوتا ہے سارا کچھ ادھر ہی پڑھا ہوتا ہے مارننگ میں اور ادھر یہ رات میں میرے ہسمنٹ لے کر آئے تھے گنیریاں اور ان کا بہت زیادہ فیدہ ایک تو یہ تھنڈی بھی ہوتی ہے اور سٹمک جن کو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ضرور کھائیں اس سے دانت بھی مضبوط ہوتی ہے اور سٹمک بھی تھنڈا رہتا ہے اور اب بس جدہ جدہ چیزیں بکھری پڑی ہیں یعنی برطن وغیرہ بھی جہاں جہاں رکھنے والے ہیں میں پکڑوں گے اور ادھر رکھتی جاؤں گی کیونکہ لانج میں جب چیزیں بکھری ہوں ایک دم سے جب بکھر جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کدر کیسے کیسے ان کو سمیٹنا ہے اور جب سمیٹی جائیں پھر ہوتا ہے کہ واقعی ہر چیز اپنی جگہ پہ آ چکی ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اور میرے گھر کی کلیننگ پہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا لان ساف ہو جائے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا پورا گھر ہی کلین ہو گئے اور ویسے بھی جب ہم بیٹ شیٹیں اور کشن کور وغیرہ ایک جیسا کر لیں اور جھاڑ وغیرہ نہ بھی کریں پھر بھی گھر نیٹ کلین ہی لگتا ہے تب تک گھر زیادہ میسی لگتا ہے جب تک ہم ان ساری چیزوں کو سمیٹ نہیں لیتے اور ادھر ہی ساتھ میں دوسرے سوفے کو بھی جھاڑ لوں گی اور جب میں کلیننگ کرتی ہوں ڈسٹنگ والا کپڑا میں ہاتھ میں ہی رکھتی ہوں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ڈسٹ نظر آئے رام سے اس کو ساف کرتے جائیں اور ادھر جی آج لانچ کو دھونا بھی تھا کیونکہ کافی دنوں سے مجھے یہ گندہ لگ رہا تھا پوچا تو روز لگتا ہے بٹ میں نے کہا چلیں آج اس کو دھو بھی لیتے ہیں اور آج میرا چھوٹا بیٹا رات میں لے کر آیا تھا ریت اس کو پتا نہیں کیا کام تھا ریت سے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی تو کافی زیادہ نا یہ ریت ریت والا ہو رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آج اس کو پہلے دھوئی لیا جائیں تاکہ اچھے طریقے سے یہ ریت نکل جائیں کیونکہ پتھر پر اگر ریت وغیرہ ہونا تو اتنے سکریائچ پڑ جاتے جتنی مردی ہم صفائی کریں دھونے کے بغیر سکون آتا ہی نہیں اور ادھر میں نے دھولیا تھا لاؤنج کو بھی اور آپ یقین کریں کہ جب گھر صاف سترا ہو جاتا ہے نیٹ کلین ہو جاتا ہے تو ذہن ہی طور پر انسان سکون میں آ جاتا ہے اور جب تک گھر اچھے طریقے سے نیٹ کلین آنا ہو میرے سر پر تو ایسے برڈن ہی رہتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتا نہیں ابھی کون سا کام ہے کرنے والا پڑا ہوا تو جب تک نیٹ نیس نہ ہو گھر کی مجھے تو سکون نہیں آتا اور ادھر میں نے ٹیرس کو بھی کر لے نیٹ کلین اور ادھر بیسن دھونے والا رہتا تھا تو بیسن کو بھی میں نے لوہے والی جالی سے دھویا ہے کیونکہ لوہے والی جالی سے بیسن دھونے سے آپ یقین کریں ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے اس کو نیا لاکرنا لگایا ہے اور اب میں پانے سے اس کو دھولوں گی اور ادھر جی جناب شکر الحمدللہ سارا گھر ہو چکے ہیں نیٹ کلین اور میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا تو مجھے اپنے چینل سے ریلیٹڈ کرنا تھا تھوڑا سا کام تو میں نے کہا چلے نا لیپ ٹاپ پہ میں آن کر لیتی اپنے چینل کو اپنا کام کر لیتی ہوں جو مجھے کرنا تھا اور ادھر بھی میں نے آدھا گھنٹا کام کیا تھا اور ویسے بھی بہت مشکل ہے پورے گھر کے ساتھ چینل کو بھی ٹائم دینا یہ اتنی آسان بات نہیں ہے یہ لگتا تو ہے نا کہ بس ہاتھ میں موبائل پکڑا اور ویلوگ بنا لی ہے یا ریسپیز بنا لی بہت مشکل کام ہے بچوں کو دیکھنا گھر کو دیکھنا اور پھر چینل کو بھی دیکھنا اور ادھر جی چھوٹا بٹا آ چکا ہے کھانا چھانا کھانے کے بعد نا یہ بیٹھ چکا تھا لیپ ٹاپ لے کر کیونکہ یہ آتے ہی ڈکی بھائی کے ویلوگ ضرور دیکھتا ہے چاہے جو مرضی ہو جائیں اس کو دیکھ نہیں ہوتے ہیں ڈیلی کے ڈیلی یہ ویلوگ ڈکی بھائی کا ضرور دیکھتا ہے اور اب یہ تھوڑی دیر میں چلا جائے گا اکیڈمی اور تقریبا یہ ہے رات چھ بجے کا ٹائم اور بڑا بیٹا آج میرے ہاتھ لگ گیا تو میں نے کہا چلے نا مجھے چٹنی بنا کر دو کیونکہ مجھے جوسر والی چٹنی بلکل پسند نہیں ہے اس پر تو ایسے چٹنی کی جانی نکل جاتی تو میں یہ کونڈی والی چٹنی کو زیادہ پسند کر دی تو میں نے اس کو مجھے کوٹ کر ایک ویک کے لیے دے دو اور چٹنی میں میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے ہرا پودینہ ڈالا ہے اور لسن ڈالا ہے ادرک ڈالا ہے اور اناردہ ڈالا ہے اور لسن ادرک اور اناردہ چٹنی کا ہمارے پیٹ کے لیے اتنا زیادہ فائدہ ہے جن کو اکثر اسٹرمک پرابرم رہتی ہے وہ یہ چٹنی بنا کر گھر میں رکھیں اس کو دہی میں ڈال کر کھا لیں یہ ویسے ہی روٹے کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے اور اب میں ساری اس بال میں نکالوں گی اور آپ یہ کن کریں کہ پورا میرا ایک ویک گزر گیا تھا اور ادھا جی آج مجھے بنانے ہیں مصر چاول اور یہ کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ میں مصر چاول بنائی ہی لوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا موسم چینج ہو چکا ہے تو بچے بڑی دنوں سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ماما جی مصر چاول بنائے تو میں نے کہا چلیں آج بنا ہی لیتی ہوں تو اس کے لیے میں نے مصروں کو دوگر ڈال دیا اب میں نے اس میں پیاس ٹوماتر اور ہری میچے ڈال دی ساتھ لسنہ درک کا پیسٹ ڈال دوں گی ہلدری ڈالوں گی نمک ڈالوں گی ایسی جیل جو ہم ریگولر مسالے یوز کرتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم ویٹ لگا کر چھوڑ دیں گے جب تک یہ گلتے نہیں ہیں اور آج مجھے موٹے مصر ملے تھے باریک مصر نہیں ملے اور مصر کیونکہ ہمارے گھر میں ہتم ہو رہے تھے تو میں نے بزار سے مقبائی تھے مگر چھوٹے والے مصر نہیں ملے تھے موٹے مجھے نہیں پسند کیونکہ یہ اتنے ٹیسٹی نہیں بنتے اور ادھر جی دیکھیں مصروں کو ویٹ لگ چکا ہے یہ گھل چکے ہیں اور پیاز ٹوماتر دیکھیں بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بس اور کو کروں گی پھر میں ان کو تڑکہ لگا دوں گی اب تھوڑا سا میں اس میں جو ٹوماتر رہ گئے ہیں تھوڑے سے موٹے موٹے ان کو میش کر لوں گے میش کرنے کے بعد پھر ہم اس کا تڑکہ بنا لیں گے اور ساتھ ساتھ میں مصر بنا رہی تھی اور دوسرے چولے پہ میں نے رکھے ہوئے تھے چاولوں کو بوائل ہونے کے لیے ہمارے گھر میں بوائل چاول ایسے والے نہیں کھاتے بھٹ آج میرا کافی دل کارا تھا میں نے کہا مصروں کے ساتھ ایسے بوائل چاول ہی بنائے جائے پھر اس میں تھوڑا سا دیسی گھیر ڈالوں گی جب ان کو میں دم لگاؤں گی اور دم لگاتے ہوئے دیسی گھی جب ڈالے نا چاولوں کی سمیل اتنی مزے کی بان جاتی ہے نا اور ادھر دیکھیں چاول بھی مرے دن ہو چکے تھے اور مصر بھی اور ادھر میں نے تڑکہ لگانا ہے اس کو تڑکہ میں حالی لسن کا لگاؤں گی زیادہ وہ پیاز وغیر ایڈ کرنے سے میرے بچے وہ نہیں کھاتے تو میں نے کہا چلیں حالی میں لسن کا ہی لگا لیتے اور جیسے ہی لسن ڈاک براؤن ہوا اب میں لگا دوں گی تڑکہ مصروں میں اور تڑکہ لگانے کی آواز اور سمیل اتنی کمال کی ہوتی ہے نا اور کیا مزے کی خوشبواری اور مصر چاول میرے خیال میں تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں مصر چاول کسی کو پساننا ہوں ہر چھوٹا بڑا مصر چاولوں کا دیوانہ ہے ہمارے گھر میں تو سب کو بڑے پساننا بلکہ ہر گھر میں ہی ایسا ہوتا ہے اور اب آگے سے گھرمی آرہی ہیں تو اب مصر چاولی چلنے کیونکہ گھرمیوں کی سبزیاں بچے کم ہی کھاتے ہیں اور اب ادھر مصر ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اور جی جی مسالہ باکس میں ہو رہے تھے مسالے ختم تو میں نے کہا چلے نا دال چاول تو ہمارے بن چکی ہے اب میں ان کو فیل کر لیتی ہوں اور فیل کرنے کے ساتھ ان کو صاف بھی کر لوں گی اور ادھر میں نمک ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے صاف کر کے پھر رکھوں گی اور پھر ساتھ ہی مجھے ڈالنی ہے مرچیں مرچیں میں مارکٹ سے لے کر آئی تھی اور ہمارے گھر کے قریب بھی چکی ہے اور آپ یقین کریں ان کی مرچیں اتنی زبردست ہوتی ہیں نا کہ ایک چمچ ڈالو تو کیا کمال کا ذائقات ہے کھانے کا اور کچن میں جب کھانا مجھے ایسا کوئی ایزی سا پکانا ہونا اور ٹائم بچے جائے تو پھر میں ایسے کام ہی کرتی ہوں اگر مسالہ بوکس کی صفائی کرنی ہو یا وال کی صفائی کرنی ہو یعنی ٹائلز وغیرہ کی صفائی کرنی ہو تو پھر میں وہ کر لیتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا جب ٹائم بچے جائے تو کچن کیسے کام کر لیں تو بڑا سکون ہوتا ہے پھر یہ دوبارہ جو محنت کرنی ہوتے ہیں ہمیں وہ نہیں کرنی پڑتی کیونکہ کچن میں تو ہم آئے ہوتے ہیں اور میرے پاس اب ٹائم بھی تھا تو میں نے کہا چلے پہلے مسالہ بوکس سارے فل کر کے رکھ لیتی ہوں اور پھر بعد میں دیکھیں گے تب تک بچے بھی آ جائیں گے پھر بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے اور یہ جو میں ہلدی ڈال رہی نہیں ہے میرے گھر کے پیسے ہلدی ہے سبسکرائب کرو ساتھ میں دیں گے بیل آکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نئے اینوالی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر آپ کو اچھے سے ویلوگ سیکھنے کو ملیں گی اچھی اچھی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی نیکس ویلوگ کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایس ہوت کی چینل اللہ حافظ